یہ کوئی پرابلم ہو ادھر آسکیں گے وہ بلڈنگ آئیڈنٹیفائی ہو گئی ہے اس کو سٹ اپ کرنا ہے تو ہم ہمارے ملک میں ایک مسئلہ یہ کانون بہت سے بن جاتے ہیں کانون کی ایمپلیمنٹیشن کا پرابلم ہوتا ہے ہمارے ایک جوونیل جسٹس کا کانون ہے جب ہماری حکومت آئی ہم نے دیکھا کہ جوونیل کورٹس ہی نہیں ہے کہیں حالانکہ کانون کی ریکوائیمنٹ تھی اب جوونیل کورٹس آئیڈنٹیفائی ہویا ہے اسلامباد کے ڈسٹرک کورٹس میں کئی کورٹس کو سپیشلی آئیڈنٹیفائی کیا ہے جوونیل کورٹس کے پی میں دو جوونیل کورٹس ہیں پنجاب میں ایک ہے تو یہ کانون کی ایمپلیمنٹیشن پر ہم کافی فوکس کرتے ہیں کیونکہ وہ نگلیکٹ ہوا ہوئے پھر کرمیل جسٹس سسٹم کا ریفارم ہماری حکومت کر رہی ہے جس میں یومن رائٹس کا پہلی کے انپورٹس ہم دے رہے ہیں ہمارا فائنلی پیپل ویڈ ڈسابیلٹیز یا ڈیفرنٹ لی ایبل پیپل کا کانون آ گیا ہے اور انشاءاللہ اس ہفتے ہماری جو کمیٹی ہے جو اوورسی کرے گی وہ بن چکی ہے اور اس کی پہلی میٹنگ بھی ہو رہی ہے سترہ یا اٹھارہ تاری کو بارہ لہا ہم نے میٹنگ بلالی ہے جس میں دو سینٹرز بھی ریپریزنٹڈ ہیں اور دو نیشنل اسیمبلی کے ممبرز بھی ایک اپوزیشن کی طرف سے ایک گورمنٹ کی طرف سے ہمارا کانون ہم نے بنایا تھا ایک سال ہو گیا ہے سینئر سیٹیزنز بل انفرچنٹلی وہ ہومن رائٹس سٹیننگ کمیٹی میں ایک سال تک پڑھا رہا ہے اب اچھی خبر کچھ ملی ہے کہ سب کمیٹی جو بنائی گئی تھی سٹیننگ کمیٹی کی انہوں نے اپروف کر دیا ہے ہمارا سینئر سیٹیزن بل اور اس کمیٹی کے پی ٹی آئی کے ممبرز نے ریکوزیشن کیا ہے سیشن تاکہ وہ بل اب آگے اسیمبلی میں پریزنٹ ہو جائے فر پیسیج کیونکہ سلیننگ کمیٹی کی میٹنگ بڑے عرصے سے نہیں ہو رہی تھی تو پھر ممبرز نے ریکوزیشن کی ہے اور انقریب وہ میٹنگ ہونی چاہیے ہمارا جانلیس پروٹیکشن بل بہت عرصے سے اٹکاوا تھا ان دے پروسیس بیوروکریٹک پروسیس اب اس پہ بھی کچھ کیونکہ کیبنٹ نے فروری دو ازار بیس میں یہ ان پرنسپل اپروف کر لیا تھا ایک سال ہونے کو آ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ پروسیس چلتا گیا لیکن اب لاؤ منسٹری میں اس کو فائنلی سی سی آل سی میں ہم نے ریکویسٹ کیے لاؤ منسٹری کو کہ وہ ادھر بھیج دیں تاکہ پروسیس جلدی آگے بڑھے اور آہ آہم ہوپنگ کہ میڈیا بھی ہمارا ساتھ اس پہ دے تاکہ یہ جنرلس پروٹیکشن بل جو کہ ہم نے میڈیا سٹیکھولڈرز کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ بنایا تھا ایک سال لگا تھا اس کو ڈرافٹ میں انپورٹس آئیں چینجز آئیں ایڈشنز آئیں اب ایک سال لگ رہا ہے اس کو آگے لے کے جانے کا لیکن انشاءاللہ یہ بہت کمپریہنسیف بل ہے اور جب یہ اسیمبلی سے اپروو ہو جائے گا اور سینیٹ میں جائے گا میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہت ایک چینج آئے گا میڈیا اور گورنمنٹ ریلیشنز کا اور میڈیا اور میڈیا اونس کے درمیان بھی جو ریلیشنشپ ہے اس میں بھی پروٹیکشن آف مائنورٹیز پہ بلکہ آج ہمارے سیکٹری صاحب گئے رہے ہیں ہماری منسٹری نے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی ہم نے بل ایک ڈرافٹ کر کے آج ہمارے سیکٹری صاحب وہاں پیش کریں گے اس بل کو اور ہمارے اگر اپروو ہو گیا تو وہ بھی جلد آگے بڑھتا جائے گا بکوز یہ فرسٹ کنورجنز کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں وی ہف تو ڈیل ویڈ ایٹ تھرہو لیجسلیشن پھر ہماری منسٹری کا کام ہے کہ جو ہم نے انٹرنیشنل ہیمن رائٹس کنینشنز سائن کی ہے ان کی ریپورٹ کرنا اور یو این کو یو پی آرز جو یونیورسل وہ ریپورٹ ہوتی ہیں ایشوز پہ وہ پروپیر کرنا وہ بھی ہماری منسٹری کرتی ہے پھر ہم فرن آفیس کے تھوہ وہ بہار بھیجواتے ہیں تو یہ ہماری انٹرنیشنل ریپورٹنگ obligations بھی منسٹری کے انڈر ہی آتی ہیں ایک دو ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک اپنی کوویڈ نائنٹین اور ہیمن رائٹس کی ریپورٹ پیش کی تھی جس پہ ہم نے جو سیکٹری جنرل یو این کے انہوں نے آٹھ آہ thematic ایریاز ڈیفائن کیے تھے ہیمن رائٹس کے کہ کوویڈ میں ایسی پولیسیز ہونی چاہیے جگہ ان آٹ ایریاز کو دیکھا جائے جس میں ایمپلائیمنٹ تھی جنڈر بیس وائلنس تھا آہ آہ فوڈ سیکیورٹی تھی تو ہم نے وہ پوری ریپورٹ بنا کے ہماری ویب سائٹ پہ ڈل گئی ہے جس میں ہم نے یہ آٹھ thematic ایریاز لے کے دکھایا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا اس میں ایکشنز لیا ہے اور کیا آگے اور لینے چاہیے اور میں سمجھتی ہوں پاکستان is amongst a few countries میبی صرف واحد ملک جس نے وہ سیکری جنڈرل کی ریپورٹ لے کے اور وہ آٹھ thematic ایریاز لے کے اپنے کوویڈ پولیسیز کا انالیس کیا ہو تو یہ بھی ہم نے کر دیا اور اگر آپ چاہیں تو ایکسس ہا ویب سائٹ ادھر ہی آپ کے پاس ہوگا پھر ہمارے پی ایس ڈی پی کے پروجیک سے ہم دو ڈھائی سال سے چلا رہے ہیں ایویننس پروگرام سپیشلی چائلڈ ابیوس کے انہیریٹنس رائٹس کے خواتیم کی جنڈر بیس وائلنس کی یہ ہمارے ایویننس پروگرام چلتے آرہے ہیں اور آگے ان کو اب ہم بڑھائیں گے کہ اس کی ناشنل coverage ہو نہ صرف اسلام باگ میں اور ادھر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ چائل domestic labor ہم نے prescribe کر دیا یعنی کہ بین کر دیا ہے through an amendment in the 1991 Child Employment Act کے شیڈیول میں لیکن unfortunately یہ صرف ict میں implement ہوگا 18th amendment کی وجہ سے بٹ ہم نے request کی ہے باقی provinces کو کہ وہ through a resolution of their assemblies اس کو adopt کر لیں یہ بہت بڑی development ہے بکر آج تک Child Domestic Labor پہ کوئی قانون یا کوئی حل چل نہیں ہوئی ویسے Child Labor پہ ہمارے قانون ہے جو کہ پوری طرح implement نہیں ہوتے but Child Domestic Labor specifically because یہ informal sector ہے تو اس پہ کوئی چیز نہیں ہوئی تھی یہ پہلی دفعہ ہم نے کیا ہے ہم اپنی report میں یہ بھی دکھا رہے ہیں کئی cases بہت سارے مجھے personally آتے ہیں تو ہم اس پہ کیسے action لیتے ہیں provinces کو international اور national collaborations ہیں یو این ایجنسیز کے ساتھ یورپین یونین کے ساتھ different انجیوز جو یونین رائٹس پہ کام کرتی ہیں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہماری report میں ہے اور آپ کو مجھے پتہ ہے بہت سے اور issues ہیں ظاہر ہے governance کے government میں financial ہے economy ہے لیکن اس کے باوجود وہ کافی آگے ہم بڑھتے گئے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا